دیکھئے میں اپنی کلنگل پریکٹس کے اندر جو کہ تقیباً 38 years to 40 years کے قریب ہے میرا جو پیشنٹ کے ساتھ رابطہ رہا ہے سٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک تو اس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ بیمار ہوئے پھر ٹھیک ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے جن میں ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں تھا لیکن وہ ٹھیک ہو گئے جسے آپ چاہے willpower کہنے جسے آپ خود اعتمادی کہنے جس پہ آپ اللہ پہ یقین یا بھروسہ سمجھ لیں اپنی ذات پہ یقین اور بھروسہ سمجھ لیں تو یہ پہلو میں اپنی پوری زندگی میں کلنگل پریکٹس میں دیکھتا رہا اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھتا رہا کہ کچھ لوگ بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے اور اس کو سر پہ سوار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ultimately ہوتا یہ ہے کہ وہ بیماری خود بخود ہی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کس طرح زندگی کو لیتے ہیں کس طرح تکلیفوں کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے اور زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے آپ کا کتنی مضبوطی کے ساتھ کتنا اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کتنا اپنی ذات پہ اعتماد رکھتے ہوئے آپ زندگی کو گزارتے ہیں اب آج جو میں باق کرنے لگا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ موت سے پہلے مر جاتے ہیں اب یہ عجیب سا جملہ ہے لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے جب تک ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کینسر ہے حالانکہ کینسر ہو سکتا ہے ایک سال سے دو سال سے ان کے اندر چل رہا ہوتا تب تک وہ اچھا خاصہ جینا جی رہے ہوتے ہیں لیکن جس دن ان کو یہ بتائے جاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے یہ سننے کے بعد ظاہرہ کی بہت بڑا ایک دھچکہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب انسان آہستہ آہستہ مرتا ہے تو اس کی جو جسوانی سیلز ہوتی ہیں اس کے سیلز کے جو دروازے ہوتی ہیں کیوار ہوتی ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بڑی سویر قسم کی بیماری ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے لیکن وہ اس کا اپنے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں لیتے اور جب تک وہ نہیں میں نے دیکھا وہ بیماریاں کئی پیشنٹ ہیں جن کو مسانے کا کینسر ہوا جن کو پروسٹیٹ کا کینسر ہوا بریسٹ کینسر ہوا ان کو اور پھر اس امید کے ساتھ کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ میں اس ساتھ ہم ٹھیک کچھ دیں گے تو وہ بڑی آسانی سے کامیابی سے جو ہے اپنی صندگی میں وہ آگی چلتے رہے ان کو کچھ نہیں ہوا تو میں نے یہ دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اب میں نہیں رہوں گا تو اصل میں وہ اسی دن سے مرنا شروع ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جو طبعی عمر ہوتی ہے ہماری خاص طور پر ہمارے جو دہی علاقے ہیں اور یہ میں خود دیکھ چکا ہوں وہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہوتی ہیں جب ان کی عمریں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں ستر اسی سال نموے سال اور پھر ایک سٹیج آتا ہے جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کی جو ذات ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی اور ان کا جو جینا ہے وہ بجائف ان کو آرام دینے کے تھوڑی تھوڑی عذیت دینا شروع ہو گیا ہے تو پھر ان کے ذہن کے اندر سب کانشیسلی موت کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں enough is enough اور پھر وہ آہستہ 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 وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبعی عمر پانے والے ایسے لوگ جو ہیں کئی دفعہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتداروں کو بیٹوں بیٹیوں کو بلاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیر کے بعد چلے جانا ہے یا کچھ دلوں کے بعد چلے جانا ہے تو وہ ان کو نصیحتیں کرتے ہیں وسیحتیں کرتے ہیں کہ تم نے میرا یہ کام کرنا ہے پیچھے سے بھائی کا خیال رکھنا ہے ماں کا خیال رکھنا ہے زمین کا یہ کرنا ہے یہ وہ عالم ہے اور اسی طرح عالم نزا جس کے اندر انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور جب اس کو یہ پتا چل جاتا ہے تو اس وقت اس کے اثرات اس کا جو جسم ہے اس کی اوپر اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بقاعدہ آئے ہیں آ کے خدا حافظ کا آئے ہیں انہوں نے اور انہوں نے انڈائریکٹل یہ بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے اور پھر کچھ عرصے کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ ایسی ہیں جن کے بارے میں ہنڈر پسٹنٹ یقین ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو چھوٹا سارا واقعہ بتاتا ہوں میں اپنے گاؤں گیا تو گاؤں میں جب میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے کسی نے کہا کہ جی فلانے گھر کے اندر ایک خاتون ہے اور وہ بری حالت میں ہے اور ان کو آپ چونکہ ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو چیک کریں میں ان کو چیک کرنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا تو میرے ساتھ سٹیٹسکوپ بھی تھی بی پی اپریٹرز بھی تھا باقی بھی حالات تھے میں نے ان کو چیک کیا وہ تھوڑی سی نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھی جب میں نے ان سے بات چیت کی ان کو میں نے چیک کیا بلڈ پریشر بھی ٹھیک تھا نفس بھی ٹھیک تھی وائٹل سارے ٹھیک تھے ریسپریشن ٹھیک تھی پھر میں نے اسے جگایا اٹھایا بٹھایا وہ بیٹھ بھی گئی میں نے بات کی ان سے انہوں نے تھوڑی بہت بات چیت بھی کی مجھ سے لیکن وہ بڑی ڈپریس لگ رہی تھی لیکن جو اصل چیز بتانے والی ہے وہ یہ کہ ان کے ارد گرد کوئی پچاس ساٹھ عورتیں کھڑی تھی جو سورہ یاسین پڑھ رہی تھی اب وہ ساری اس طرح انتظار میں کھڑی تھی کہ یہ بی بی اب مرنے والی ہے ہم مرنے سے پہلے ہم سورہ یاسین پڑھے اور پھوکے تاکہ اس کو اس کا ثواب ملے اب وہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ جس طرح مثلا اس نے مرنے ہی مرنے ہیں اور میں وہاں جا کے ان کو کہہ کے آیا میں نے کہا یہ ختم کرو یہ بالکل ٹھیک تھاک ہے اس سے کچھ نہیں ہونا دیکھنے میں اپیرنٹلی جو ڈاکٹر چیزیں دیکھ رہا ہے اس کے مطابق ساری چیزیں ٹھیک تھی اور میں تھا گھر آ گیا اور صبح میں نے مسجد پہ لاؤڈ سپیکر پہ آواز سنی کہ اس کا عورت کا نام لے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا جنازہ اتنے مجھے ہوگا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی سارا انٹرل ایگزیمنیشن تو نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسپیکٹ ایسا ہے جس کی میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں آپ کو تو اس سے آپ کو پتا لگے گا اسی طرح میری اپنی میں عزیزہ ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ان کی بھی یہ کنڈیشن تھی اور مجھے بتایا گیا کہ جی میں اس سے لاہور تھا اور مجھے بتایا گیا کہ جی وہ تو لگ رہا ہے کہ چند گھڑی کی مہمان ہیں تو میں یہاں سے بھاگا ہوا گاؤں پہنچا ان کو دیکھا ان کو میں نے دیکھا تو پلس بھی ٹھیک تھی سارا کچھ تھا but she was like جیسے unconscious ہو رہا ہوں تو ان کو میں نے گھاڑی میں بٹھایا بلکہ لٹھایا ایک دو لوگ اور بھی گھاڑی میں بیٹھے اور میں نے کہا ان کو میں فوراں لے کے آتا ہوں اور میں ہاؤسپیٹل میں ان کو میں چیک کر رہا ہوں گا کیونکہ میں ہاؤسپیٹل میں کام کرتا تھا اور رستے میں میں ان سے باتیں باتیں کرتا رہا اور وہ پیچھے والی سیٹ پہ لٹی ہوئی تھی اور وہاں پہ بھی جو کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ صورتے پڑھنے والے اور جو تھے نا ورد کرنے والی عورتیں ان کے آس پاس تھی جہاں سے میں ان کو نکال کے لائے تھا اب مجھے پرانا واقعہ یاد تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ اب ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے ان کو میں بگا کے لے آیا تو جب ہم کھاریاں ہم نے کروس کیا تو اب ظاہرہ وہ گاڑی میں ان کو لٹایا ہوا تھا تو میں نے گانے لگائے ہوئے تھے ہلکے ہلکے سے اس لیے ہلکے ہلکے سے تاکہ ظاہرہ کے بیمار گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی کہ ایک گانہ تھوڑا تیز کریں تو میں بڑا احران ہوا کہ یہ تو جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے اس کی آواز دنچی کر دی پھر میں نے باتیں کرنے شروع کی تو باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی پھر کرتے 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 گجرہ والا آ گیا گجرہ والا میں وہ بیٹھ گئی اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمائش کی کہ میں نے چڑے کھانے ہیں کیونکہ گجرہ والا کی چڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں اور اس کے لئے میں ہم جانتے ہیں لہور تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موت کا دن متعین کیا ہوا ہے موت تو اسی دن آنی ہے جیسے اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے لیکن ہم میں سے کچھ لوگ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موت کی آنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے لکھا ہے کیونکہ وہ بھر حق ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھے اپنی ذات پہ بھروسہ رکھے اور خاص طور پر جب آپ بڑی عمر میں آتے ہیں دیکھیں جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ جلدی بیماریوں کا شکار ہوکے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کرنا تھا اس دنیا میں وہ کر لیا ہے اب جس طرح وہ اپنی زندگی کا جینا جی چکے ہیں اور انہوں نے ریٹائرڈ یہی لوگ اگر اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیں اور اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالی ان کی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر کے ان کو اچھی صحت بھی دے دیتا ہے اور سٹیٹسٹیکلی ایسے لوگ زیادہ دیر تک کی تے ہیں اس لیے i think that belief in yourself and before that belief in Allah is very important Thank you